اسی طرح نظروں کی حفاظت کریں معاشرے میں جو بیراروی اختیار ہو رہی ہے معاشرے میں جو فہنش کام کاموں کا عام چلن ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ نظروں کی حفاظت نہ کرنا ہے چونکہ برائیوں کا آغاز بڑے بڑے گناہوں کا آغاز نظروں سے ہوتا ہے انسان کی جب نظر کسی پر پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا موں کھل جاتا ہے گفت و شنید کرنے لگتا ہے اور جب بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے تو دگر سارے اور بھی برے کاموں کو انجام دیتا ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کا پرزور حکم دیتے ہوئے کہا قل للمؤمنین یغضو من ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکالہم ان اللہ خبیر بما یسنعون اے مومن مردو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خواتین سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا قل للمؤمنات یغضونا من ابسارہن ویحفظنا فروجہن اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہو وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کو حفاظت کریں ان آیتوں میں آپ دیکھیں غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے ان آیات میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے ان آیات میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا کہاں سب سے پہلے نظروں کو نیچے رکھو اس لیے کہ نظر ہی وہ بلا ہے نظر ہی وہ شے ہے نظر ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے برائیوں کا آغاز ہوتا ہے تو نظروں کی حفاظت بھی انتہائی ضروری ہے موسیقی